اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیا حال ہے کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں سب مزے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو خوش اور عباد رکھے اور جناب صبح ہو گئی ہے کام سٹارٹ ہو گیا ہے آج کا جو ولوگ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے سب سے پہلے تو میں نے یہ تھوڑے سے ہی کپڑے تہ لگائے ہیں اور یہ اتنے دھر سارے کپڑے جو ہیں وہ میرا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ میں اپنے کپڑے جمائے بغیر ہرگز نہیں رکھتی تو ایسا ہے کہ آج کا بلوگ کچھ اس بات پر آج کے بلوگ کا کچھ جو ہے وہ یہ ہے سیناریو کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے میں اپنی آن لائن کلاس کرتی ہوں میری آن لائن کلاس کا فارمیک کیا ہوتا ہے میری کلاس کس طرح سے ہوتی ہے یہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گی آج کا روٹین کچھ اس طرح سے ابھی بچے بھی بس سو کر اٹھ رہے ہیں اور میری تیاری بھی دیکھیں یہ میری تیاری کسی حد تک ہے ابھی تو میرا جو میری جو ٹیبل ہے وہ بہت میس ہو رہی ہے مگر یہ کہ میں جب بیٹھوں گی آن لائن کلاس سٹارٹ کروں گی تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کیا فارمیک ہوتا ہے کس طرح سے ہوتی ہیں میری آن لائن کلاس یہ دیکھیں یہ واتر لیلی کے لیوز اور پیٹلز بنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو آپ کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کی کلاس میری کس طرح سے ہوتی ہے کیا فارمیک ہوتا ہے تو میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا اور میری یہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو جناب یہ ساری ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے میری ویڈیوز ان قواتین کے لیے ہیں خاص طور پر جو گھر بیٹھے کام کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے ایک یہ موٹیویشنل جو ہے نا میری سمجھ لیں آپ کے ایک ولاغ ہے یہ میرا ایک موٹیویشنل ولاغ ہے وہ اس حساب سے کہ دیکھیں میں یہاں پر آپ لوگ کو اپنی روٹین اس طرح سے دکھا رہی ہوں کہ میرا دن دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے میری روٹین کیا ہے میرا کام کیا ہے گھر بیٹھے میری کیا مصروفیت ہوتی ہے یہ سب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا ریزن یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے اندر وہ انرجی بوسٹ کریں اس انرجی کو پیدا کریں جو ہے آپ کے اندر مگر اس کو آپ اجاگر نہیں کر پاتے ہیں یقین کریں میرا ٹائم اتنا بہترین گزرتا ہے میری کرافٹ کے ساتھ اور گھنٹوں گزر جاتے ہیں یہ تو چند لمحوں کی چند منٹوں کی کچھ ویڈیوز کلپس ہیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کیسے میں کس طرح سے اپنی آن لائن کلاس کا آغاز کرتی ہوں کس طرح سے موٹیویشن کرتی ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو ان کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ رہتی ہوں کتنی کتنی دیر میرا کام چلتا رہتا ہے اور کس طرح سے میں کلاس دیتی ہوں میرا کلاس کا فارمیٹ کیا ہے یہ تو باتیں یہ اس حساب سے ہو گئیں کہ میری روٹین کیا ہے مگر یقین کریں یہ جوب میں نے اپنی خود سیلٹ کی ہے سمجھیں تو یہ اس جوب کی میں ایڈمن بھی میں خود ہوں اور کاریگر بھی میں خود ہوں اور مطلب ایچ ان ایوری تنگ میں خود ہوں اپنے آپ کو میں سیلری بھی خود ہی دیتی ہوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے اندر اتنی ایبلیٹیز ہیں کہ آپ اسے اویل کر سکیں تو اسے اویل ضرور کیا کریں یہ میرا وہی کام ہے جس کی بنیاد پہ آج مجھے بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں بیکرز کمیونٹی میں لے لیں تو کافی سارے ایسے میرے فرنڈز نکل کر آئیں گے جن کو میں شاید نہ جانتی ہوں مگر وہ مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور میرے فلارز کی ہی وجہ سے میری فلارل آرٹ کی کرییشنز کی ہی وجہ سے وہ مجھے جانتے ہوں گے یہ جو اب آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ میری آن لائن کلاس ہو رہی ہے اور اس آن لائن کلاس کے لیے پہلے میں نے پراپر طریقے سے اپنا پورا پراپر ہوم ورک کیا ہے اور یہ میری وارٹر لیلی کی کلاس ہے وارٹر لیلی کا لیسنز یہ میں دے رہی ہوں اور میں نے سائیڈ میں کیمرہ فکس کیا ہوا ہے ایک الگ کیمرہ الگ میری کام کو فوکس کر رہا ہے وہ آن لائن کلاس پہ چل رہا ہے وہ والا کیمرہ وہ والا فون بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میری آن لائن کلاسز اس طرح سے ہوتی ہیں اور یہ میں نے خود سیلیکشن کیا ہے اپنے کام کو کس طرح دوسروں تک پہنچایا جائے اس کا فائدہ کس طرح میں اٹھا سکتی ہوں اور کس طرح آپ اٹھا سکتے ہیں یہ سارے چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے اور یہ جو ہے یہ میری آن لائن کلاس چل رہی ہے میں نے سائیڈ میں اپنے کیمرہ فکس کیا ہوا ہے اور میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ چند منٹوں کی کچھ کلپس ہیں مگر یہ گھنٹوں میری کلاسز چلتی ہیں اور ما شاء اللہ الحمدللہ اللہ تعالی نے میرے اس کام کے ہی توسط سے مجھے بہت بہت نوازہ ہے بہت کرم کیا ہے میں تو کچھ بھی نہیں تھی آپ لوگوں نے مجھے جان کر میرے کام کو جان کر اپریشیئٹ کر کے مجھے بہت آکے تک میرا ساتھ نبھایا ہے اور میرا ساتھ دیتے ہیں اب سب اس کے لئے میں بہت زیادہ آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کلاسز کا سلسلہ تو خیر اسی طرح ہی چلتا رہے گا اور وارٹر لیلی کی آن لائن کلاس کی پریپریشنز پوری کی ہوئی ہیں بس یہ میں کلاس ہی کو کمپلیٹ کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میری کلاس کا فارمیٹ کس طرح سے ہوتا ہے کوشش یہ کیجئے وہ کام کیجئے جس میں آپ کو عبور حاصل ہو جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو جس کام میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا تو وہ کام آپ کو بہت آگے تک لے کر جائے گا آن لائن کلاس کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے بلکل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری آن لائن کلاس کی ہی کلپ ہے یہ میں بیٹھی بھی ہوں اور اس طرح سے میں اپنی کلاس کی ریکارڈنگ کری ہوں یہ میرا لائف سیشن ہے یہاں میں بیٹھی بھی ہوں اور فون میں سامنے میری ساری سٹوڈنگ بیٹھی بھی مجھ سے کلاس لے رہی ہیں اور کلاس کا فارمیٹ کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح فیل ہو کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی کوارڈینیشن میں ہیں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے اور میں اپنا ہنر اپنا علم اپنی تعلیم ان کو منتقل کر رہی ہوں اور وہ میرے سامنے بیٹھی بھی ہیں میری تمام سٹوڈنگ تو یہ جو ہے کلاس کرنے کے بعد یہ سارا ورک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ آن لائن کلاس کے بعد یہ سارا جو میں نے پیٹلز اور یہ سب کچھ رکھا وائے یہاں پہ برڈز وغیرہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں ساری جو ہم نے کلاس میں سیکھی تھی یہ سارا کچھ میں آن لائن میں سکھا چکی ہوں اچھے خاصی لمبی کلاس تھی میری اور کیا کہتے ہیں یہ ڈیٹیل کرافٹنگ پوری سکھائی ہے اس میں سارے جو کٹرز اور وینرز جو پراپر میں نے یوز کیا ہیں وہی سارا ماتیریل جو کلاس کے چارجز ہیں اس میں بھی پروائیڈ کیا ہے پوری ڈیٹیلنگ یہ آپ جتنی پوری ڈیٹیلنگ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے میں نے اپنی اس کلاس میں سکھایا ہے اور آپ بھی یہ سارا کچھ سیکھ کر پراپر اسی طرح سے ہی کام کر سکتی ہیں کلاس کے فری ہونے کے بعد یہ سارا کچھ جو ہے سراؤنڈنگ میں اچھا خاصا پھیلاوہ بھی ہو جاتا ہے بکھیڑا بھی لگ جاتا ہے ساری تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک بہت ہی ہیوی سا ویز ہے کرسٹل کا ویز ہے اور اس کے اندر میں یہ واتر لیلی کی پروپر پوری پریزنٹیشن کروں گی اور اس واتر لیلی کے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں مجھے تقریباً سکس ڈیز لگ گئے ہیں آلموسٹ اور میں مستقل جو ہے اس کی پریپریشنز میں لگی ہوئی تھی اور فائنلی آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی جو ہے فائنل پریزنٹیشن وہ شیئر کروں گی اچھا یہ میں نے ایک تھرماکول کا باکس لے لیا ہے میرے پاس ابھی شیٹ تھرماکول کی نہیں رکھی ہوئی تھی اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک باکس میرے پاس رکھا ہوا تھا ورنہ میرا کام اٹک جاتا اور میں نے یہ باکس جو ہے اس کو کٹنگ کر رہی ہوں میں سمپلی جو پیپر نائف ہوتی ہے یا جسے ہم اس کراپر بھی کہتے ہیں وہ میں نے یوز کیا ہے اور اس باکس کو چاروں طرف سے میں کٹنگ کر کے اور اس کے جو ہے وہ پیسز کرلوں گی پیسز میں کروں گی اتنے بڑے کہ یہ میرے ویس کے اندر پراپر طریقے سے فکس ہو جائیں اور میں نے جو اس کا سائز دیکھا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو چاروں میرے پیسز ہیں وہ ایک ہی برابر کٹیں گے اور وہ بہت پراپر طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائیں گے یہ میں نے ان کی کٹنگ کر لی ہے ان چاروں پیسز کو اور اب جو ہے ان چاروں پیسز کو میں پہلے گلو لگا کے پہلے تو میں ایون کروں گی جہاں سے بھی ان ایون سرفس ہوگی میں اس کو ایون کروں گی اور پراپرلی میں گلو لگا رہی ہوں گلو کارپینٹر گلو آپ کوئی سا بھی گلو لے لیں اور اس کے اوپر اس طرح سے گلو لگا کے اچھی طرح سے ان چاروں پیسز کو ایک ساتھ پیسٹ کر لیں پیسٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو پراپر طریقے سے ٹائٹلی پکڑ کے ان کے جو ایڈجس ہیں ان کو بھی ایون کرنا ہے تاکہ جو ہے آپ کا بلکل پراپر اور فنشٹ لوک آ جائے اور جب آپ اس کو ویز میں بٹھائیں اس کو فکس کریں تو وہ کہیں سے بھی ان ایون آؤ تھوڑی محنت تو ہوگی مگر ریزلٹ بہت اچھا آئے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ اور یہ میں نے لگا لیا اور دیکھیں یہ میرا پھولا جو میں سائزہ بھی اندر نہیں ڈال رہے کیونکہ وہ پھر پس جائے گا میں نے گرین کلر کی جو ہے یہ یہاں پر کلے لی ہے اور اس کو میں نے اتنا تھن کیا ہے کہ پیپر تھن نہ ہو جانا چاہیے بلکل کہ ہم نے فلاورز نہیں بنانے لیوز نہیں بنانے تھوڑی سی لیئر اچھی تھک ہونی چاہیے اور اس کو لے کر میں نے کٹنگ کر لی ہے اپنے اس بلوک کو اس کے پر رکھ کر میں نے کٹنگ کیا اور اب اس کے پر گلو لگا کے میں یہ کلے کا پیس اس کے پر چپکا رہی ہوں اور اس کو اس طرح چپکانے کے بعد اس کے سارے جو پروپر طریقے سے اس کے چاروں پیسز چاروں طرف سے چپک جانے کے بعد ان کو میں کلے سے پورا میں کور کروں گی کور کرنے کے بعد ان کے اوپر میں گلو لگا کر اب اس کے اوپر میں یہ میرے پاس آرٹیفیشل گراس ہے بلکل باریک آرٹیفیشل گراس ہے یہ میں اس کے اوپر ڈال کر اسے چھڑک کر اسے کور کر رہی ہوں تاکہ یہ جو اس کا لوک ہے وہ پروپر بلکل گراسی سا لوکہ ہے کیونکہ میرا جو ویز ہے وہ کرسٹل کا ویز ہے اور اس کرسٹل کے ویز سے چاروں طرف سے جو ہے یہ ارینجمنٹ پوری دکھے گی اس کے اندر جو میں نے پورا یہ بلوک تیار کیا ہے یہ ہر طرف سے پروپر فینش ہونا چاہیے اور کہیں سے بھی تھرمکول نظر نہیں آنا چاہیے یہاں پر میں نے گرین کلر کی کلے لی ہے اور اس کے اوپر اوپر بھی اور نیچے بھی گلو لگاؤں گی گلو لگا کر اس ویز میں اس کے باٹم میں اس کو پروپر طریقے سے پیسٹ کروں گی اور پھر اس کے اوپر بھی دوبارہ سے گلو لگا دوں گی ٹھیک ہے اور گلو لگانے کے بعد جو میں نے اپنا گرین کلر کی گراس سے آرٹیفیشل گراس سے جو میں نے بلوک اپنا ریڈی کر کے رکھا ہے اس کو میں اس کے اوپر پروپر طریقے سے پیسٹ کر دوں گی ویز کو میں سائٹ سے ساف کر رہی ہوں کیونکہ اس کی گراس وغیرہ سائٹ میں شاید ہو سکتا ہے لگی بھی ہو اور اسی کے ساتھ اب جو ہے میں اس کے تمام جو لیوز ہیں اور برڈز ہیں ان کو جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ وائر نیچے سے کٹ کر دینے چاہیے کہ ایکسٹرا ہے وہ کٹ کر رہی ہوں اور کٹ کر کے اس کے ساتھ اس کو گلو کے ساتھ میں اندر پیسٹ کرتی جا رہی ہوں تاکہ جو ہے میری ارینجمنٹ وہ پروپر رہے اور ہلے نہیں اور اسے میں پروپر طریقے سے لگانے کے بعد سارے پیٹلز لیوز برڈز اور کیا کہتے ہیں سٹیجز جو ہیں یہ سارے چیزیں لگانے کے بعد ان کو میں اوورنائٹ ڈرائی کرنے کے لیے رکھ دوں گی اور بلکل بھی ہلاؤں گی نہیں اس ارینجمنٹ کو تاکہ یہ پروپر طریقے سے فکس ہو جائے اور یہ تھا آج کا ہمارا ولاغ اور یہ میری روٹین تقریباً سمجھے تو چھے دن میرے چھے دن پانچ چھے دن بلکہ اس سے زیادہ ہی ٹائم میرا اس کلاس کی پریپریشن اس کا ہومورک پروپر طریقے سے ڈن کرنے میں مجھے اتنا ٹائم لگا ہے اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت پروپر طریقے سے میں نے ساری ڈیٹیلنگ کی ہے ایک ایک فلاور ایک ایک لیف ایک ایک سٹیم کو جو ہے کلے سے کور کیا ہے اور میری محنت کو ضرور ضرور اپریشیئیٹ کیجئے گا اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی میرا کام کیسا لگا جی جناب تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائنل لک ہے فائنل فائنلی جو پریزنٹیشن میں نے کی ہے ویس کے اوپر یہ اس کی فائنل لک ہے یہ میں آپ لوگوں کو قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں اور ایکزیکلی یہی فلاور اسی ٹیکچر انہی وینرز انہی کٹرز کے ساتھ انہی ڈیٹیلنگ کے ساتھ آپ لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں میری آن لائن کلاسز کے تھو اور یہ دیکھیں میں نے کتنی ڈیٹیلنگ کی ہوئی ہے تو میری آن لائن کلاسز کو جوائن کرنے کے لیے آپ لوگ مجھے انسٹا پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور میرے ایف بی پیج پہ بھی اور مزید معلومات کے لیے میرے اس چینل پہ آپ لوگ لازمی کومنٹ کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں کلاس کے رگارڈنگ کوئی بھی کوئیس ان آنسرز ہو تو ضرور آپ مجھ سے کومنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو پوری اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپریشیئٹ کرتے رہیے گا کیونکہ آپ لوگ کی اپریشیئیشن سے ہی بھر دل کرتا ہے اور زیادہ کام کرنے کا اوکے جی اللہ حافظ